محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو قرآن جیسا دستور ہو پھر وہ باہر تکک آتے پھر اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں میرے نبی نے فرمائے لا تستضیعو بنار المشرکین حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناو کہ اس کے سامنے تصویری پوری نہیں آخرت کا پورا ٹکڑا اس غائب ہے اس کے آنکھوں سے تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتے صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سیچویشن ہو تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے جہنم بھی اڑ گئی ہے رسالت بھی کوئی نہیں ہے قرآن بھی کوئی نہیں ہے توحید بھی کوئی نہیں ہے وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے گا اور جو نکالنے کا وعدہ کر رہا ابو سفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا دنیا کی عزت بھی لائیا ہوں اور آخرت کی عزت بھی لائیا ہوں اور میرے پیچھے چلو اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتائے میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے زلیل کر دے گا اس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو اللہ براہ راست جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو جسے کسی استاد نے قلم نہ پکڑایا ہو جسے کسی استاد نے علف بات آنا سکھائی ہو جو کسی مکتب سکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑا ہو جس کو براہ راست اللہ دینے والا ہو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ عَلَمْ نَشْرَحْ لَقَصَدْرَكْ جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو جس کے اندر اللہ نے علم براہ ہو فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اور جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہو اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھولے تو ہم کیسے نادان پڑے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہوں مانجی کے بغیر نیا کون پر لگائے اس کائنات کی سب سے بڑے علم ولی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور حادی اور قائط وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کائنات کے سب اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے ساری ذلتوں کا طالع لے کر آئے ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے ساری ناکامیوں کا طالع لے کر آئے جنت کی چابی لائے جہنم کا طالع لائے عزت کی چابی لائے ذلت کا طالع لائے محبت کی چابی لائے نفرت کا طالع لے کر آئے